اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ لوگ جب کسی سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو نہ ٹیلی فون ہوا کرتا تھا نہ کوئی موبائل فون تو تھا ہی نہیں تو نئی نئی آئی تھی ووکی ٹوکی اور اس وقت جو انہیں اس کی بڑی سمجھی جاتی تھی مگر وقت جیسے جیسے بدلتا ہے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں مگر ایک چیز جو ہم نے سوچا ہے کہ نہیں بدلیں گے وہ ہے اس پروگرام کی کو ہوسٹ تو ہمارے ساتھ ہیں آج بھی ناظرین تشریف رکھتی ہیں ہمارے نہیں آجوما نہیں ہے باجوما ہے ہمارے ساتھ ہیں میس ہرا شاہد اور اسلام علیکم میس علیکم السلام میس صاحب آپ نے کبھی ووکی ٹوکی استعمال کی صاحب میری زمانے میں نہیں تھا شاہد آپ کے زمانے ووکی ٹوکی نہیں تھے آپ کے زمانے سے موبائل آگے تھے یعنی جب آپ چھوٹی سی بچی تھی صاحب وہ تب مجھے یاد ہے مجھے کلاسٹک کی پیپر کپس نہیں ہوتے ان میں ڈال کے وائر وہ ہم اس کو ووکی ٹوکی کہتے تھے وہ اس کے اندر ایک دھاگہ سا تھا بالکل دھاگہ سا تھا اور وہ آواز واقعی ٹریول کرتی تھی اب لیکن کس طرح سے ہم بچپن میں جو خواب دیکھتے ہیں جو کھیل کھیلتے ہیں بعد میں وہ ہی سچ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی فلمیں بنتی ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم سپیس میں جائیں گے سپیس میں ایک جو ہے اور ہی مخلوق ہوگی ایکسٹرہ ٹریسٹریل ہوں گے اور جو ہے وہ ایسے کیا اس کو بولتے ہیں ایکسٹرہ ٹریسٹریل سپےسشپس ایسے کی بات کرتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہے عجین بھی نہیں آتا اور پھر ایک صاحب ہوتے تھے H.G Wells یہ ایک دفعہ کوئے میں گر گئے تھے الیل کہتے ہیں وہ آپ نے بچپن میں نظم بھی سونی ہوگی ۔ آپ نے جانتے ہیں مجھے نہیں آتی مغ ustedes جسبر نے یاد چھوڑum اس کا یاد ہے جل پڑی اور مجھے انجا جی بائیں سیکھو پڑی اور ایسی ہیں نایست ، نایست نیم لا ، فکر بشونه پر وہ اپنے انگیں آپ کو پوچھیں گے جس کو بھی آتی ہوگی حالانکہ یہ روحی میں پڑا ہوئے روحی کا پتہ آپ کو روحی میں پڑے ہیں نا ہاں وہ اٹرینکل 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 سنا دے جڑا ہو جائے چلے جتنی آتی مجھے پتہ ہے تو شروع سے لائک تھا جتنی آتی اتنی سنا دے بس مجھے یہی بس موگ گئی گانی موگ گئی لو جی اپنا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا سنائیں ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار اے بھی شروع تو یہ کچھ لو جی میں آپ کو ہیرو سے ملاتا ہوں ہیرو کو آتی ہے چل بھی ارسلان ٹھیکا لگا ہاں 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 بیڈز 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 موٹی اور روزری تسویق تو ہم تسویق دانوں کی ترہ اس کو شامل کر لیتے ہیں ہمارے جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں کبھی کوئی منڈے کو سپر تس پروگرام ہوتا ہے وہ پتہ آپ کو پانچ بجے اپسر جو شروع نہیں ہوتا سوا پانچ جا کے شروع ہوتا ہے اور اس میں ایک ہماری ہوسٹ ہیں ان کا چھے بجے روزانہ ہر دفعہ سیشن ہوتا ہے ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو یہ تو آپ نسی نہیں کر سکتے دو واجٹ پروگرام کا نام ہے ووکی ووکی تے ٹاکی ٹاکی ووکی ٹاک اور ٹیوزڈے کو پھر ایک پروگرام ہوتا ہے وحید مراد کہہ سکتے ہیں چوکلیٹی ہیرو ہمارا جو ہے یہ ایک کلینکل سائکولوجسٹ ہے اس کا نام ہے محمد تلہا خالد تو وہ تجربے سے یہ پروگرام کرتا ہے تجربے کا مطلب یہ نہیں وہ یوز کرتا ہے مگر ویسے وہ کیونکہ بہت ہی جو ہے اس کے اوپر سٹیڈی کر رہا ہے تو ایڈکشن پریونشن پہ پانچ بجے ٹیوزڈے کو اگر آپ نے ہیرو دیکھنا ہو وحید مراد صاحب کو اللہ تعالی جنت بخشے ہاں اور جنت بخشنے سے بات آگئی کہ آج گیارہ سپٹیمبر سپٹیمبر بھی ہے اور گیارہ سپٹیمبر جو ہے ہمارے فادر آف نیشن قائد آزم محمد علی جنہ ہم سے بچھڑ گئے تھے وفات پا گئے تھے اور وفات سے ذرا پہلے زیارت میں کوئٹہ میں وہ بڑے بیمار تھے اور صحت افزا مقام پہ تھے بچھڑ گئے اور دیکھیں میں اس زمانے میں تیوبرکلوسز کا علاج ہی نہیں تھا تپے دکھ اور ان کو تپے دکھ تھی اور میں آپ بھی کار بھی باب بتاؤں کہ ہم لوگ اپنے لیڈرز کو کوئی سوپر ہیومن بنا دیتے ہیں وہ بھی مجھ آپ جیسے ہیومنز ہوتے ہیں ان میں بہت ساری کوالٹیز ہوتے ہیں وہ جائنٹس مگر وہ ہیومنز وہ وہاں 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 غلطیوں کوتائیوں کمیوں کے باوجود جب ایک بڑا مقصد اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے ان کا سٹیچر ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے اور محمد علی جنہ وہ اس طور میں ہرہاں وہاں کیگرٹ پیتے تھے اور داکٹر ان کو کہتے تھے کہ آپ نہ پینے اور وہ پھر بھی ان کو طلب ہوتی تھی وہ رسٹرین کرتے تھے اور پھر اتنی جو ہے اپنی پروانی سہت کی کرتے تھے اور اتنی محنت کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اور سہت خراب ہوتی گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نہ اپنی صرف تعلیم سے نہ اپنے روپے پیسے سے نہ اپنے کنیکشن سے انسان بڑا بنتا ہے سب سے بڑھ کر اس مقصد سے جو وہ دوسروں کی خدمت دوسروں کی کچھ جو ہے جو دوسروں کے خوابوں کا اپنا خواب بنا لیتا ہے that's what makes that person larger than life and that was our قائد اعظم محمد علی جنہ اور صبح سے میں تو ماشاءاللہ جو ہے فاتحہ ان کے لئے پڑھ چکا ہوں اور میں سب کو کہوں گا ہمارے تمام دیکھنے والوں کو کہ محمد علی جنہ کے لئے ہمارے قائد اعظم کے لئے فاتحہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنہت نصیب کریں ان کے درچات جو ہیں ان کو بلند کریں اور اللہ کی تمام رحمتیں ان پر ناصل ہوں اسی طرح جب 9-11 کا ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی 11 سپٹیمبر تو امریکہ میں یہ ڈیٹ جو ہے اس کو وہ مہینے کو پہلے نام لیتے ہیں اور سال مہینے تاریخ کو بعد میں تو جیسے نائنٹھ منتھ ہے یہ الیونتھ ڈی ہے تو الیونتھ 9-11 اور 9-11 سے 2001 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس نے دنیا کے جو باقی معاملات اس کے بعد ہوئے اس پر گہرے نقوش چھوڑے آپ کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ امریکہ میں میں میںہٹن میں نیو یوک کے ہمڈاونٹاون میں میںہٹن وہاں پہ ورلد ٹرید سینترز تھے دو بیلدنگس تھی اور وہ جو ہے چلیب کلاپس کر گئے تھی اور میں اس وقت خود فلوریڈا میں تھا اور میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور ای وز لائک یو نو ستنڈ کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ سچ ہمونگوس بیلنگز اور تیارے آئے اور وہ ایک لگا اس میں پھر دوسرا لگا اور پھر وہ خبریں اور پھر اس کا گرنا اور پھر میں نے نیو یورک فون کی اپنے ایک دوست کو جس کا ڈاون ٹاون میں ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا اور اس میں وہ سعودی عرب کے مسلمان اور وہ ان کے اوپر فنگرز اٹھائی جا رہی تھیں کہ اس طرح سے ہوا وہ لوگ تھے اور پھر ایک تیارہ نہیں تھا اس میں چار تیارے انوالف تھے اور اس میں ہائی جیکرز تھے اور پھر وہ سٹوریز اور آگے بڑھیں اور آگے کوئی پینٹرگون پر تیارہ جا کے لگا جو کہ واشنگٹن ڈی سی کے پاس امریکہ کی جو ساری آم فورسز کی بیلڈنگ ہے وہاں پہ تھا ہے ادھر دیکھئے گا بھائی ایسی تو وہ جو منظر تھا دیٹ وز آلسو دل دہلا دینے والا اور پھر جون جو آگے بات بڑھی تو بہت کانٹروورسی اس میں ہوگی بہت لوگوں کے مختلف خیالات آئے امریکہ کے رہنے والے کئی آرکیٹیکٹس نے یہ کہا بیلڈنگ جس طرح سے کلاپس کی ہیں وہ تیارہ لگنے سے کلاپس نہیں ہو ستی ان کے اندر دیٹونیٹرز تھے ان کے اندر بم فٹ کیے ہوئے تھے اور وہ خاص طریقے سے پورے بم پھٹے جس کی وجہ سے جب کسی بیلڈنگ کو گرانا ہونا ایسے ایریا میں تب بھی ایئی تکنالوجی یوز کی جاتی ہے اور اتنی بڑی بیلڈنگ جو ہے تیارہ ایسے لگنے سے نہیں گرتی تیارہ لگ بھی جائے تو وہ گرتی بھی نہیں ہے اگر گرے بھی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یوں گرے یا ٹوٹ کے گرے ایسے نہیں کہ بڑے صفاف صاف شفاف طریقے سے so that was the story of 9-11 9-11 کی story ہوئی پھر اس کے بعد عراق میں وارز ہوئی پھر افغانستان میں وارز ہوئی اور مطلب یہ تاریخ انسان کی میں کئی تاریخیں جو ہوتی ہیں اس میں history میں وہ یاد رہ جاتی so آج جو ہے 9-11 سپٹیمبر ہے so یہ دو واقعات مجھے یاد آگے مگر وہ یاد پتہ نہیں طلحہ خالد کے بات سے آگے اور یہاں پہ آگے جو ہے نا کیوز کا ذکر بھی ہوگا کیوز کیو ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کہیں کوئی چیز دیکھیں کوئی کیو ملتا ہے آپ اس سے آگے چلیں وہ اس کی ہم بعد بعد میں کریں گے ناظرین پہلے ہم addiction prevention Tuesday کو پانچ بجے آپ کے لئے پیش کرتے ہیں طلحہ خالد تو ذرا یہ دیکھیں آپ جب بھی کسی ایڈکٹ سے پوچھیں کہ آپ نشا کیوں کہتے ہو تو وہ آپ کو ایک ہی چیز بتائے گا کہ میں نشا اس لئے کرتا ہوں کہ میں مزہ حاصل کرنے کے لئے to feel satisfy to feel player میں اس لئے کرتا ہوں کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں player feel کروں میں چاہتا ہوں میں خوشی feel کروں میں اس لئے نشا کرتا ہوں اگر کوئی depression میں ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بہت زیادہ افسوسناک ہے یا دکھ والا ہے تو وہ کہے گا کہ میں اپنے دکھ ختم کرنے کے لئے نشا کرتا ہوں اچھا اور اگر کسی کی زندگی میں بڑی خوشی آئی ہوئی ہے تو وہ خوشی کو enjoy مزید کرنے کے لئے جیسے ایت پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ enjoy کرنے کے لئے نشا کرتے ہیں ہر ایت پہ ہر ایسے ایونٹ پہ جو کہ ایک سلپری ایونٹ ثابت ہوتا ہے اس پہ بہت سے لوگ نئے نشے پہ لگتے ہیں بہت سے لوگ relapse کرتے ہیں بہت سے لوگ لیپس کرتے ہیں سو ایونٹس جو ہماری زندگی میں آتے ہیں یہ تو خود خوشیاں لے کر آتے ہیں لیکن ہم ڈرگز کو introduce کروا کے ان ایونٹس کو خراب کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی ایونٹ جو ہیں ہماری بربادی کا باعث بھی بن سکتے ہیں ناظرین یہ تھے طلحہ خالد پانچ بجے شام کو ویلنگ ویز کے فیس بک پیج پہ ایڈکشن پروینشن کے آپ کسی علت میں پڑے ہی نہ آپ کسی سبسٹنس ابیوز میں پڑے ہی نہ آپ کو کئی بری عادت پڑے ہی نہ یہ پروگرام یہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ جو بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ نشا کیوں کر رہے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی کہ نشا کوئی کرتا ہی کیوں آتے ہیں کبھی کوئی نشا کرتا ہے pleasure کے لیے مزہ لینے کے لیے کبھی کوئی نشا کرتا ہے satisfaction کے لیے آسودگی کے لیے کبھی کوئی نشا کرتا ہے کہ اس کا جو depression ہے جو اس کی افسردگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی نشا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بڑا اچھا تہوار آ گیا ہے کوئی موقع آ گیا ہے تو میں اس کی سیلیبریشن کو دو چند کر دوں اس کو اور بھی بڑھا دوں اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جب ہم فسل جاتے ہیں اور ہم ایسا نشے میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری لٹ پر لگ جاتی ہے اور پھر وہ گانا گاتے ہیں پتا ہے کون سے سب کو پتا ہے آپ کو صرف نہیں پتا حافظ صاحب وہ گانا بتائیں کون سے گانے کی لٹ لگ جاتی ہے صاحب ایسا کیا ہے امیر وہ گانا بتائیں کون سا ہے مجھے تو دیلال دلال کے محساب نے چک کیا اچھے یہ جو میں کہہ رہا تھا ہے ہیومن فیکٹر ہم لیبل کرتے ہیں برینڈ کر دیتے ہیں جس طرح بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان میں تو کوئی کباہت کوئی چھوٹی کوئی مشکل کوئی پرابلم وہ بھی فائٹ کر رہا تھا اسی طرح سے اب جس طرح انہوں نے کہا میں نے کہا ہاپی صاحب تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا امیر تو انہوں نے کہا مجھے تو تیری لٹ لگ گئی لگ گئی زمانہ کا ہلت یہ غلط لگ گئی آپ کو اس کا آتا ہے آگے وہ کیسے کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے نا کیوں جی کر کے دکھا ہے یہ 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 ہی ہے نا اچھا اب یہ جو فیکٹر ہے میس یعنی کسی چیز کی لٹ لگ جانا عادت بری لگ جانا اور اس کے لئے پہ بہانے ڈھون لینا آج کیا ہے کہ آج میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں تم ہوتی تو ایسا ہوتا تم ہوتی تو بیسا ہوتا بہانے اچھا جی آج جو ہے یا پانی دے میرا گلہ سوک گیا یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے کام پھر سے غلط ملط کرنا تو اس کے اوپر ذرا آپ تفسرہ کریں کہ یہ جو لوگ بہانے بازی سے کبھی اور کئی دفعہ جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بندہ جس نے آپ نے آپ کو بڑی مشکل سے روکا ہوتا ہے وہ لیپس کر جاتا ہے کبھی کبھی ری لیپس کر جاتا ہے یعنی کہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر جیسے ہمارا ویلنگ ویز ہے اس میں انڈور یا آوڈور ٹریٹمنٹ میں ہے مگر کوئی ایسا اس نے بہانہ ڈون لیا آج میں بہت افسر تھا ہوں آج میں بہت خوش ہوں تو یہ ہونا چاہیے بوتل ہونی چاہیے تو یہ تو لیمن ہے اس میں سوری پانی نہیں نہیں گر رہا بس آدمی کو نہیں گرنا چاہیے پانی گر جائے خیر تو یعنی آدمی سے مراد انسان تو یہ اس ورہا اپنی جو ہے نا ایکسپرٹ اپنین دے دیجئے بات کافی سمپل ہے کہ جس میں آپ نے وہ دسکرائب کی ہے کہ کون کون سی اکیشنس پر انسان ڈرگ لینا سٹارٹ کرتا ہے فر انسٹنس ریکریشنل پرپوسیس کے لیے پارٹیز پر جسران لوگ جا سب سے پہلے ت Creative پیچпри سکر وگا انسان سکر سکر اپنی م sent Ne 巣 آپ جس طرح آپ کیmb 87 می destroying ریکن صای 20 لیپنی پیچک بس teach تو وہ اگر اپل ترائی کرتا ہے تو the next step that he or she will take is use hash جو کہ تھوڑی لو پوتنسی کی drug ہے hash, cannabis اس کے بعد اگلا step اس سے بھی اگر زیادہ اوپر جانا ہے تو یہ لوگ ایک سے زیادہ ملٹی پولی کوکٹیل بناتا ہے پھر درنکنگ تو اس کامون اپنی اور دوز سکتا ہے اور دوز ہوتا ہے کئی لوگوں کا اور وہ انہوں نے پھر اپنے ہی جب وہ یوزر سے ابیوزر بن جاتے ہیں تو وہ خود ہی پھر بس ہر کوئی ابیوزر تو نہیں بنتا سر ہر کوئی نہیں بنتا لیکن مجوریٹی بنتی ہے بان سکتی ہے مجھے مجھ سے ایک مچھلی کا قصہ یاد آگیا فون آگیا ہے میرا فون ہے لائے اچھا وہ کیا تھا مجھ کے میں فون لیتا ہوں ایک منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں اگر را ہول کریں اچھا وہ ویسے نہیں ماس جائے گی کال لین ہی پڑے گی چلی گے اچھا چلی گے اچھا چلی گے ایک مچھلی تھی تو اس نے وہ پھینکا کیا پھینکتے ہیں کیا پھینکتے ہیں بھائی مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا کانٹا پھینکا تو پہلے تو وہ کانٹا چوبا مچھلی کو اب کانٹا پھینکتے ہیں تو وہ کانٹا نہیں چوبا تو وہ کانٹا نہیں چوبا وہ کیا پھینکتے ہیں وہ جو مچھلی کے لیے پھینکتے ہیں تو وہ کچھوے کو کھا گی اس نے کہا پرابلم یا تو بڑا مزا ہے یہ تو میں کانٹا ہی نہیں چوبا اور مگر پھر ایک دن وہ کانٹا چپ گیا اور اس نے مچھلی جائے اور پھر اس نے مچھلی کو پکڑ کے زبا کرتے ہیں مچھلی کو ہاں زبا تو نہیں کرتے ہیں کٹتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے لوگ پھستے ہیں اس میں ایڈکشنز میں سبسٹنس ابیوز میں وہ کہتے ہیں مسٹر ا مس بی فلا یہ وہ ہم نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم تو ایسی یوز کرتے ہیں مگر مچھلی بھی یہ سمجھتے تھے ہر ڈیزیز کے کچھ پریڈسپوزنگ اور مینٹیننگ فیکٹر ہوتے ہیں جناٹکس بھی ہوتے ہیں اگر یہ تیولوجی دیکھیں ہم کسی ایڈکٹ کی بھی تو اس کے اندر اس کے رسک فیکٹر جیسے آپ کیوز کی بات کر رہتے ہیں ٹرگرز کی بات کر رہتے ہیں یہ ساری چیزیں انوالف کر کنسان پر کسی ڈیزیز کی طرف لے کر جاتی ہیں ہو سکتا ہے اندر یہ سب نہ موجود ہیں لیکن اک بیوزر کے اندر ہوتی ہیں مس یہ کب پتا چلے کسی پتا چلے ک کون سا ڈیزر بن جائے گا اور ساتھ نے اس کو برباد کر دی سر اس نے بڑے مزی کی بات کی جب میں اس کو سارا تریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ بیسک پوائنٹس پتائے تو ہی ساتھ کے دل چھوڑنا چاہتا ہے میرا دماغ چھوڑنے نہیں دیتا جب میں اسے ملا نا تو اس نے مجھے گانا سنا ہے کہتا ہے کہ بربادیوں کی حجب داستا ہوں آگے بتانی کیا تھا ملد اتنی بات یہ وہی ہے نا جو آیا تھا صبح جی جی اس نے مجھے سنایا تھا لو جی میس فون آرہا ہے ذرا فون جو ہے وہ لے لیا جائے السلام علیکم بہلیکم شام اجازتہی کیا حجاب کا میس میں فری فوئی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو میرا گانا تو آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا آپ تو کال کر رہی تھی آپ کا وہ گانا سنا تھا لگ لگ گئی بنا سنا ہے وہ تو اس کے بعد میں نے وہ تو فلم کا پہلا گانا تھا اس کے بعد جو میں نے ابھی تو میں نے کئی سنا دی ہیں بربادیوں کی عجب یہ میس نے کہا ہے میس سرانے کہتے ہیں آپ گانا بہت اچھا گاتے ہیں ذرا سنائیے شب نم بھی روئے میں وہ آسمان ہوں آمیر ریاد تمہیں گھر مبارک ہمیں اپنی آہیں کوئی اپنا ارسلان وہ ان کو کوئی ان سے کہہ دے ہمیں بھول جائیں حافظہ ہے نا جی میس فری فوئی پلیس یہ دکھی گانا تھا کپ ہی دکھی تھا اوہو میں میں کیا کروں یہ اس میں آگے کان سے آیا تھا ہمیں ہرا یہ کسی پوائنٹ پہ سمٹمز پہ تھا پیشنٹ پہ سنایا تھا ہمارے جو ہیڈوں دپارٹمنٹ ہیں نا وہ بھی گانا گاتے ہیں وہ گانے بھی گاتے ہیں لیکن ان کی پویٹری ان کو بڑی دست جیاد ہے وہ ہر بیٹ پہ جب ہم سوڑا گوڑ رہا ہوتے ہیں نا تو ہر بیٹ پہ بہن کو لیگت ریلیویٹ شیئر ہمیں سناتے ہیں اچھا میں بیٹ پہ تو نہیں مگر یہ ہے کہ یہاں پہ جو چہر پہ بیٹھتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ضرور سناتا ہے یہاں صحیح وہ پیشنٹ پہ بیٹ پہ ہم تو کھڑے ہوں پیشنٹ پہ بیٹ پہ یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جو پیشنٹ پہ بیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں جو پیشنٹ پہ بیٹ پہ مجھے باہر کرتے ہیں ہمارا ایک پیشنٹ سا جس کا ڈیگنوز ہے ڈیگنوز ہے ڈیگنوز ہے ڈیپریشن بہاہ بہا یہاں سمجھو کوئی غم نہیں آنکھ جو کسی کی فردہ سے ڈیو shield بہا جی واہ کیا زبردہ سے تو میرے شاہد میں ڈیگنوز میں میں نے سکھ پڑا نہیں میں سک ہمشنا بہی دیکھئے یہ ہونا کچھ اسٹا چاہیتا ہے یہ سمجھو کوئی غم نہیں ہے آنکھ اگر پورنم نہیں ہے ہمم بزن بزن بازن اپنے اے از کا زرہ ہو یہ وزن پتہ ہے میں فریہ آپ کو بتاؤں یہ وزن کے معاملات پہ میں بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں کیونکہ اگر وزن بڑھ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ لائٹ ٹیم میں تین لڑکے میرے پاس ہیں یہاں پہ ایک نام حافظ امیر ہے ایک ارسلان ہے ایک آمیر ہے تینوں کا وزن اگر ایک انچ بھی بڑھ جاتا ہے ایک پاؤں بھی بڑھ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں بھی تم لائٹ پروگرام نہیں کر سکتے تینوں ماشاءاللہ لمبے لمبے سمارٹ سمارٹ ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ کو تمہیں خیر کچھ کہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ویسی بہت زیادہ وزن کا خیال رکھتی ہیں میں نے بتا کہ ایک نا آئے ایک دکھا میں پڑھ رہی تھی ایک قوٹیشن کی جو وہ بہتی کنی لوگ ہوتی ہیں نا بہتی سوکے وہ اگر گھر سے باہر نکلے نا تو ان کو چلیے کہ اپنے بیگ میں نا ایک پتھر ڈال لیا یہ بات آپ کی درست ہے مگر ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ جب کبھی ٹریول کریں نا چھت کے اوپر تو ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا کہ یہ گر جائیں تمہیں صاحب بتائیں یہ تو خیر میں نے ایسی سائیکیٹری اور سائیکالوجی کی باتیں شروع کر دی نہیں آپ بتائیں کوئی آج کے حوالے سے کوئی قائد کے حوالے سے کوئی نائن الیون کے حوالے سے کوئی جو ہے پولیس کے حوالے سے کوئی بات بتائیں اچھا پکا پتہ چل گیا چھیک تو یہ ہے اور باقی قائد اعظم کے بارے میں آج یہ کہوں ہی قائد اعظم کی کیونکہ جیس انیورسی ہے جی اور قائد اعظم کی وجہ سے آج ہمیں ہوگی ہم پہ اپنے اعظار بیٹھیں اپنے موہنگے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں صحیح کہ ہم لوگوں کو دکھوں ہموں بہت رہے ہیں اکثر حالانکہ ہمیں ابھی میں جب لاستیر حج پہ نہیں ہونا جی تو وہاں جا کے مجھے اپنی پاکستانی آئیدنٹیٹی کا بہت زیادہ وہ اتفقر محسوس ہوا پر میں ماشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ میرے ریس پہ وہ پیچھے پاکستانوں کا چھنگا لگا با تھا اور پاکستانیوں کو مجھب ایک ہماری دنیا میں آئیدنٹیٹی ہی پاکستان سے صحیح بات ہے تو اس میں لکھوں اور لوگ سے ان میں ہم لوگوں کو پاکستانی رکھے تھے تو ہمیں تو بڑی عزت نہیں ہی وہاں پہ جی بس ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو کچھ ایسر نہیں ہو اور پاکستانیوں نے بہت نہیں ہی یہ وہاں پہ بہت اچھی بات ہے اور ہم پاکستان کے صفیر ہیں اور ہمارا خمیر جو ہے اسی مٹھی سے ہے اور اگر ہم اپنی عزت کریں گے ہم پاکستان کی عزت کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارا بڑا نام ہوگا تو اس چیز کا ہمیں خیال بکنا چاہیے اور قائد اعظم محمد اور انشاءاللہ ہی میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم ہم لوگ لوگ سے تو کیسے دیکھیں پاکستان سے ہمیں بڑا پیار ہے ہم یہ ہیں بڑی سیکیورٹی ہیں یہ وہ سب لیکن ہمیں پریکٹیکلی یہ کر کے بھی دکھانا چاہیے ہم لوگ اپنی جو بھی ہماری انڈیویجول فیلز ہیں جنگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ینگسٹرز کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کیلئے پریکٹیکل ہی کرتے ہیں ہمارے ینگسٹرز کہہ کرتے ہیں کہ دھیر سارے فرینشپ بینڈز پہن لیتے ہیں کیوں اس سے کیوں اتبا دی آپ نے وہ ایک بچہ ہمارے وہاں میل ہوت میں اگمیٹ ہے وہ اس کو نا بھی کون سے ڈس آرڈر ہے کونڈکٹ ڈس آرڈر ہے اور اس کو دوسرا کیا ہو گیا ہے اس کو جو ہے نا اس کا مین مشو اس کا نام میں نے خود دیکھ رکھا ہوئے میرا کو تمجھ آ جائے گا وہ ہے لیویریا کے سے زمین لیویریا ہو گیا اس کو اس کو لیویریا ہوتا ہے میس یہ مسرہ یہ لیویریہ کیس کیا ہوتا ہے ملیریہ کیس یہ آمیر میں یہاں یاد ہوگی ہے لاب اڈکشن ہو گئی ہے کتنی عمر ہے اس کی بچے کی عمر سیمنٹین یرز ہے اور اس سے لاغ ہوا ہے وہ بھی سیمنٹین ہے اور جناب اس نے اپنے رائیٹ بیس poster پہ بیuke پے دل کیا اور اس لڑکی نے اسنا پھول ہے ہے جی بورڈلائن پرسنیلٹی مس حرہ کہ یہ بورڈلائن پرسنیلٹی ہے میں نے اسی بھی اب کو بیان کو آتے ہیں میں نے وہ بورڈلائن پرسنیلٹی ہاتا ہے آپ کیا کریں گے ہسا اب اس کی ہم لوگن پرسنیلٹی اس کی فیملی کو بیٹیریں ساتھ کیونکہ اس کے جو فیکٹر جارہاں جنہی کی وجہ سے اس نے یہ بیویے ڈیبلیپ کیا ہے وہ اوور پیمپرنگ ہے پیننس کی طرف سے بہت زیادہ اوور پروٹیکشن ہے آدمی یہ بہت زیادہ رکھ نہیں ہے لیکن یہ جو بھی ڈمان کرتا ہے وہ لوگ فوراں ہوری جردے ہیں یہ بچوں کو اس طرح سے خراب کر دیتے ہیں اوور پیمپرنگ کر کے وہ آپ کا پروگرام بھی ڈکر سداگس کے ساتھ تھا ابھی یہ فرائیڈے والا جی اس میں بھی آپ لوگ grandpa پرننگگ پہ پاتھ کر رہے ہیں تو میرے فارے پھر میں یہ آپ لوگوں کو یہ long absolute بکرام شاہر ہیں اور آپ لوگوں سے میکنا سییے بندہ پھڑ جتی ہے اسے کی کس جس پر مدھئی ہے ٹھیک ہو کیا فریفی بھی ہی کوجھ بہی مچ پر 네 پھلو پر رومی جا زیادہ پھلوکی کر ہے حقanovities گو ہے بہت جوں گھے سکرانکہ scholars اوور پر دیں مچے سے بھر دیں جی زرور زرور جزاکاللہ اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیا کیس؟ یہ یونگسٹرز کو لوریہ کا پروblem کیوں رہتا ہے چھوٹی عمر میں ایک طرح کا تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے جیسے آج وہی انقوائی کا رفرنس دوں کی وہ بھی سیم ایج گروپ 17 years تو سے پوچھا کیا کہ کیوں آپ اتنی زیادہ ہے start kissly ki تو اس نے گھر میں جھگڑے ہیں تو یہ ایک طرح کا رن وی سمجھے from home تو جب باہر نہیں کلتے ہیں they seek attention seeking behaviour بھی ہے پھر اسی طرح they try to seek comfort in others جو ان کو گھر سے نہیں مل رہی ہوتی یا ایج فکر تینیج ہے ابھی اینا brain develop نہیں ہوتا ایموشنل زیادہ ہوتا ہے ایموشنل brain یموشنل زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں کر باہ رہ ہوتے کہ جو حالات ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے جا کے باہر ان کا فائدہ نہیں آتھانا گھر میں رہتے ہوئے چیزیں سالف کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میس اچھا جی ایک پروگرام ہمارا وینستے کو بھی آتا ہے میس اور وہ جو ہے نا it takes a family family is important very important it is the nucleus معاشرے کا اکائی جو ہے وہ فرد کی بات اس کی فیملی ہے اگر فیملی ڈائنمکس خراب ہو جائیں سارا کھیل خراب ہو جاتا ہے ناظرین وینستے کو میس اترت زہرہ اور میڈم ازمہ صداکت یہ پروگرام آپ کے لئے ویلنگ ویس فیس بو پیج پہ لے کے آتے ہیں it takes a family ذرا اس کا ایک clip دیکھتے ہیں اب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ یہ انٹرونشن یا مداخلت آخر ہے کیا انٹرونشن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم مداخلت کو کہتے ہیں اور مداخلت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم صبحوں سے شام تک لوگوں کی زندگیوں میں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے اگر ہم ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو دیکھیں کہ جب سے انسان ازل سے اس دنیا میں آیا ہے تو دخل دینے کا یہ سلسلہ تب سے جاری ہے اور جب تک یہ دنیا جاری و ساری ہے دخل دینے کا یہ سلسلہ بھی ساسا چلتا رہے گا پہلے نون سٹرکچرڈ بے میں ہم لوگ دخل دیتے تھے یویلی دخل دینے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے کسی کے اسلاح کرنا جس کو ہم مداخلت برائے اسلاح کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پہ ہم دخل کسی کے کسی ایکشن میں بہیوئر میں رویے میں بہتری لانے کے لئے کرتے ہیں اچھا جی ایک در پر سے ناظرین تینکیو فور ووچنگ اس تینکیو فور بینگ پارٹ افرس تینکیو فور بینگ آن دی ووکی ووکی ٹاکی ٹاکی اب میں آپ کو بتاؤں دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا یا مجھے ووکی ووکی کرنی پڑے گی یا آپ کو ٹاکی ٹاکی کرنی پڑے گی اور ووکی جو ہے اب یہ جو جگہ ہے یہ ہے تو چھوٹی مگر یہاں پہ میں اس کو ریمپ سمجھ لوں گا اور ریمپ سمجھ کے ایک ووکن اٹ اس کے بعد آپ نے ٹاک ٹاک کرنی ہے تو میں اپنے اسے کا کام کرتا ہوں کیوں جی ٹھیک ہے ووکی ووکی اس پر کرنے یہ مائک وائک کا مسلا ہوگا نیکس ٹایم جو ہے آپ نے اس کا خیال اٹھنے تھا کہ میں اس پر ریمپ ووک کر سکو اس کے اوپر ہاں پروگرم بنام ہے نا ووکی ووکی اٹھاک تو دونوں ہیں ہم اس میں تو part of it has to be done by me and part of it has to be done by you so now i don't want you to switch the roles so i'll do it and you do the talking so miss یہ پروگرم جو ہوا تھا last اس میں intervention پر بات ہوئی تھی intervention مطلب مداخلت 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 کا پتہ آپ کو مداخلت او مداخلت سورے تو یہ مداخلت لوگ بہت کرتے ہیں زندگیوں میں دوسروں کی مداخلت کرنا آپ نے کی قوی کسی کی زندگی میں مداخلت نائی آپ نہیں کرتے تو آپ کیسے انٹروینشن کریں گی усовہ مین کسی کی زندگی میں نہیں کروں گی تو بیگر میں کیسی پیشنٹ کی زندگی مداخلت پیشنٹ کی زندگی مداخلت کون کون کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے اگر میں فیملی ممبرز اینجا پیشنٹوں کی جائزی سے کہ 3-4 ٹایپ جو مینیوز کی جاتی ہیں مجموزمان ہے جو دیسکس کنی تھی اپنے پروگرام میں پروسسس انترونسین وہ کی آتی ہے فیملی انترونسین وہ کی آتی ہے وہ کی آتی ہے ی بھیивается o ہے، کیسی س دنسان چی Betaٹیز کی dist 누�健 prきます کمٹ میں رہ بھادی زنیو hárad سکرسز بείئی با pickedرام کے لیٹON کے جانبیں تمہارے عنہ داخل منمích ی طریق سنو roles سلسان پر ٹیلی کے بعد پائیسی طرح سے محطان ر growth rast gemeinsی include کا بودھار جدیج میں وہے پونے پوری ترینیگ ہوتے ہیں کیسے اور کہ.. کیسے بھی لل روز فارے پا تھا اس وخت کا رحم года میں سب سب کی involvement ہوتی ہے سٹیپ وائز ہوتی ہے سر نہیں مطلب ہی ٹائپس ہیں دیفرنٹ نہیں process intervention جو ہے وہ ایک سٹیپ وائز کی جاتی ہے وہ سٹیپ سب ہی کٹیگریز میں ہیں اور یہ ہے کہ ہمارا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پرسن ہے جس کو ایڈکشن کی ڈیزیز ہے اس کو کس طریقے سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایڈکشن بلکہ جو ذہنی امراض بائی پولارٹی ہے اسکیٹسفرینیا ہے اس میں بھی مداخلت کا کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے اور مقصد اس لئے کیونکہ ہم intention جو ہے کاؤنسلر کی سائکولوجسٹ کی سائکیٹریسٹ جو یہ ٹیم ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسلاح لے کے آئی جائے جو وہ پٹڑی سے اتر گیا ہے اس کو پٹڑی پہ لائے جائے دلکہ اب وہ جو جب واک کرتا ہے اور اگر اس کو جو ہے واک کرتے ہوئے وہ شو سٹاپر بننے کی کوشش کرتا ہے اور شو سٹاپر بننے کے اپنی زندگی کو سٹاپ کر لیتا ہے تو اس کو پتا چلے کہ سٹلیٹو ہیلز کے ساتھ ریم پہ واک کیسے کرتے ہیں یہ تھوڑے سوری سوری کس لکھ میں بیٹھے پھر آپ نے یوز کیا ہے سوری 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 مازر چاہتا ہوں یہ میں غلط ہو گیا میرے سے مگر مداخلت برائے اسلاح ضروری ہے اور جب ہم اس کو ایک صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے بگڑی بن جاتی ہے مجھے میرے کہ میں یہ چھوں سٹون کو پہنیا ہوا ہے بلو اپل یہ دیکھے ہیں یہ چھوں یہ چھوں کہ یہ مiodد میں بڑھا ہے سرہ سنا ہے کہ ہوتا ہے میں نہیںchoی کیوں 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 نہیںchoی میں یقی کیوں کہ میں ڈیلیٹو کوئی نیا شٹون پہن روزہ کیوں تو روزہ آپ کو موڈ بدلا ہوتا ہے نہیں صرف نہیں موڈ وہی ہوتا ہے جو روز ہوتا ہے موسیقی ٹھیک موسیقی میرے مطیقی مئر ارمین موسیقی موسیقی یا کیونکن موسیقی موسیقی اینجا موسیقی بس تیر ہے موسیقی ہاں یہ اسے تو ہی مانتے ہیں اسے سٹون تو کنٹرول نہیں کرسکتا کنٹرول نہیں کرتے یہ ندیم نور ہے اور ہمارے سینئر کاؤنسلر ہیں ان کے ساتھ میں سامنا نواز یہ ہماری سینئر کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں مود مزاج کی اور اس میں خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انگر غصہ اگر اگر اگری فیس بنا کے آپ کو میں کہوں دکھائیں تو کیسے بنائیں گے اگری فیس ایسے انٹینشنل ہی تو نہیں بنا سکتا ساری آپ کا اگری فیس نہیں ہے وہ میں چب اپنی بیٹی کو کہتا تھا کہ بیٹا زرہ چھوٹی تھی جب تو وہ کہتی تھی میں آپ کو بابا گوشی پیلو بن کے دکھاؤں یعنی غصے والی سپیرو تو وہ جب غصے والی سپیرو بنتی تو یوں کر کے بنا لیتی دیکھئے کہ یہ پروگرام میں اینگری اچھا یہ اینگری یونگ مین بھی ہوتا ہے نا وہ بڑے کئی ہیرو جو یہ رول کرتے ہیں یہ جی انگر کیا ہوتا اور کیا کرتا ہے دیکھئے موڑر مزاج کی خرابی میں اینگر کا کیا اچھا برا رول ہے اینگر ایشوز بڑے کامن ہیں جتنے میں موڑ بیس آرڈر ہوتے ہیں اور یوزیلی جب فیمی نوٹس کرنا شروع ہوتی ہے کسی بھی شخص میں کہ اس کے کچھ موڑ پرابلم ہیں تو اس میں جو انیشنل کچھ سمٹم ہوتے ہیں ان میں سے ایک سمٹم ہے کہ غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا پیشنٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے جب گھر والے نوٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا فرینڈز یا کلیگز یا رشتے دار اس پاس کے لوگ رینے والے نوٹس کرنا ہے تو یہ پہلا نوٹس کرنا سمٹم ہے جو نظر آتے ہیں کسی بھی ایسے پیشن میں جو کہ موڑ بیس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی مختلف قسمیں ہیں عام طور پر غصے کے بارے میں یہی تاثر ملتے ہیں کہ شاید غصے کا مطلب ہے کہ کوئی صرف اس کا مطلب ہے کہ آپ اگریشن شو کر رہے ہیں یا آپ چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہیں غصے کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ مختلف ویریشنز میں نظر آتے ہیں اچھا جی تو مس ہرا شاہد لینیکل سائکولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ موڈ مزاج کے مسئلے لوگوں میں کومن ہیں ایسے بہت زیادہ کبھی تو سیخ پا ہو جاتے ہیں غصہ آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ یوں گر کے بلکل ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ غصے کی قسموں کا ذکر یہ کر رہے تھے اور جس طرح سے خربوزے کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ گرمے کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے آم کی بہت سی قسمیں ہیں پھر سٹریس فروٹس کی بھیانے والے ہیں نا کینو ہوتے ہیں مالٹے ہوتے ہیں شکری مالٹے ہوتے ہیں مسمی ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اس کی بھی بہت سی قسمیں ہوتے ہیں سر انٹینسٹی وائز یا جی جی آپ جاری ہیں کہ مالڈ ہے یا موڈر ہے یا سویر ہے اسے ساب سے انگر کی بھی ٹائپز ہوتی ہیں پھر کہ اگر کسی انسان کو بائپولر ہے اور وہ اپنے مینک فیز میں ہے اس کا انگر جو ہے وہ ایک ڈپریسیف فیز والے انسان سے فرک ہوگا کہ جس کو کوئی مجر ڈپریسیف ڈس آرڈر ہے یا ڈس آئی میں آیا یا ڈس آئی میں آیا یعنی وہ انٹرنل سا ہوسا ہو سکتا ہے جیسے اندر کار وہ تو پھر ہے کہ وہ انسان اسے کو انٹرنلائز کر رہے ہیں اگر انٹرنلائز کر رہے ہیں اگر انٹرنلائز کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نقصان دے گا جی جیسے اب یہ باردن لائم پیشنٹ ہوتے ہیں ایک طرح سو انکر انگر اور رسیمتمنٹ ہوتی ہیں پھر اس کو انٹرنلائز کیسے کر رہے ہیں خود ہی سیلس ملتیلیشن کٹس وگیرہ لگا کے اب اسمن کا اٹینشن سیکنگ والا بھی تھوڑا رول ہوتا ہے بٹ بیسیکلی اٹس اگر ہم سائیکیاترک آئی سے دیکھیں تو یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے یعنی بجائے ان پر غصہ کرنے کے کہ وہ غصہ کر رہا تو اس پر اور غصہ کریں اور بلکل ایک ایک اکسپلوجن سو جائے یہ ان کی ٹرائی فر ہلپ ہے اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں حصے کے بطالق کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو کسی اور کی غلطی کی سزا آپ خود کو دیتے ہیں کیونکہ آپ کی جو اندر body chemistry ہے وہ change ہو جاتی ہے ایسے hormones ایسے جو مادے اندر آتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت ڈسٹرائی کر رہتے ہیں ٹائپ اے personality بنا لیتے ہیں غصہ اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کے اوپر جو اندر فیزیلوجیکل کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یعنی ٹوکسک سا ہو جاتا ہے بندہ بھر جاتا ہے وہ غصہ نی ٹوکسیٹی سے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے جب ہم بہت ڈسٹر میں ہوتے ہیں تو مچھت تو ماری جاتی ہے وہ بلکل دماغ جو سئی کام تو نہیں کر رہا ہوتا تو کسی فیموشنل برین اکٹیو ہوتا ہے اور وہ تک فائت والے موڈ میں ہوتا ہے تو یہ ایس خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہمارے بے اختیار ہو جائے ہم تو دن بھی نید سمبوڈیز ہے میبی سم میدیسین میبی سم سائکو تیرپی موڈ اور مزاج کے مسئلے جو ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام ونسٹے کو پانچ بجے ویلنگ بیس کے فیس بک پیج پہ اور مس جو اگلے پروگرام جس کا ہم کر رہے ہیں ذکر وہ ہے وزن کے مطالق ویٹ مینجمنٹ ویٹ مینجمنٹ ویٹ میٹرز اور یہ ہارون کرسٹی صاحب اور ان کے ساتھ مس آمنا نواز کرتے ہیں آمنا جاوید آمنا جاوید اگل شکریم میری سمید ہمارا پیٹھ ہمیں جو ہے وہ کیوس کو جو ہے وہ کیسے لے رہے ہوتے ہیں لیکن انکانشنس لیول پر جسٹا آپ نے کہا کہ ہمارا پیٹھ ہمیں جو ہے وہ کیوس دیفرنٹ دے رہا ہوتا اور ہماری جو ایکسٹرنل انوارمنٹ وہ دیفرنٹ دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آری اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا میں کھانا کھا رہا ہوں اور کھانا انڈ کی طرف اب جا رہا ہے تو مجھے سگنل ملے گا کہ کھانا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے کیا کہ تو آٹومیٹکلی میں اس کے پر سیٹل اپ ہونا جو سٹارٹ ہو جاؤں گا لیکن اگر کھانے کے درمیان میں مجھے نظر آ رہا ہوں کہ نہیں ابھی تو سب لوگ جو ہے کھا رہے ہیں تو ایک کیو جو مجھے ملے گا کہ نہیں ابھی کھانا جو ہے وہ چل رہتی گا تو میں سامنا جاوید بتا رہی تھی کہ وزن جو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے ہم کئی دفعہ اس چیز پہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پیٹھ جو ہے وہ کتنا کھانا کھا سکتا ہے یعنی ہمارا جو میدہ ہے اس میں گنجائش کتنی ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں جب تک وہ کیا کہتے ہیں نیت پیٹھ بھر گیا ہے مگر نیت نہیں بھری اور وہ آنکھیں جو ہے وہ جب دیکھتی ہیں اتنے سارے فوڈز بفے ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے کھانے میں کل ایک دیکھ رہا تھا شخص کا فیس بک پہ تصویر اس نے ایک پلیٹ بھر کے ادھر رکھی ہوئی تھی ایک ادھر رکھی تھی ایک ہاتھ میں پکڑی تھی ایک سٹ پہ رکھی ہوئی تھی دبا دب کھائی جا رہا تھا تو یہ اس طرح کے بیہیویر کیا وہ ندیدے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچپن میں کھانا نہیں ملتا سر دیپینڈ کرتا ہے ایک تو انہوں نے اپنے پیٹ نہیں دیکھا پلیٹوں کے بیچ پہ سر کے چیزی کپیٹی کر لیتے ہیں اچھا سر کے چیزی کچھ بھی ہو سکتا ہے بینج ایتگ کار کر کے ہو سکتا ہے یہ بینج ایتگ کیا ہوتی ہے سر کے چیزی کچھ بھی بات کہ پیٹ بھر جاتے ہیں نیت بھرتی جس ناں کہتے ہیں کھانا اسے کھانا چاہیے کے بھوک رکھ کے کھائیں v cuál about was اور ایک مالک For falan بعد صور کے بعد ٹй ہ Given اور پوشن جانہ چاہیے dictate کس ک Lil sem Huhn ہماری حدیث bہت ہے بانپ کو پھڑا کولاری حوالا اپنے فرد각ی چاہیے یہ نہیں کہ بانپ کھائیں اگر بیس منٹ کھائیں کھانا تو پھر سیٹائیٹی سینٹر جو ہے برین کا اس کو میسیج ملتا ہے کہ کھانا 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 اگر اگر ام پانچ منٹ کھالے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اور دے دو بلکہ ابھی وہ میسیج نہیں کنویرگ ہوتا اگر کئی درہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی کھا رہے ہیں آپ کا پیٹ بھر گیا ہے مگر آپ دیکھیں دوسرے کھا رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا میں کھانا روگ دو اگر آپ میزبان ہے تو پھر کیا کرے پھر اپنی پلیٹ میں چھوٹی چیز رکھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آئیستہ آئیستہ یعنی اس کے ساتھ حوکی کہلیں کبھی یہ کھانے کو یوں کر دیا پھر یوں کر دیا ہاں سلو یا سلو سلو کرنے کے تو کافی طریقے ہیں اپنے آپ کو اچھا کچھ مہمانوں کو کہتے ہیں آپ یہ بھی کھائے ان کی پلیٹ میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں کھانا زائی ہوتا ہے کھانا کی طرح لوگ نہیں بھی کھاتے نہیں بھی کھاتے بلکہ وہ کیا کر رہا تھا کہ یہ ساتھ والے کی جیب میں ڈالے جا رہا تھا تو وہ بچارہ جو ہے کچھ کہدیوں کو وہ کہہ رہا تھا کہ جھوانو جو ہے کھانے کو ٹھوٹ پڑو اس پر تو جب اس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا تو کھانا باقی بھی بتا ہے اس نے کہ جی سر اگر اجازد دائیں باقی جو کھانا ان کو گرفتار کر کے اپنی جیبوں میں ڈال کے قیدیوں کو لے جاؤں گا پریزنٹ او بار بناؤں گا تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں تو یہ جناب سارے کیوز جو ہیں کھانے کے اور کس طرح کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور آپ پلیٹ کے سائز کو دیکھتے ہیں جب پلیٹ کو آپ دیکھتے ہیں جس طرف سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کھانے کی دوسری سائیڈ سے کھا رہے ہیں وہ بھی غلط طریق ہے تو اپنی طرف سے جو آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو پتا جل جاتا ہے کہ اب میں یہاں پر آنے کے روک دے ہیں پر اس کے بعد کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایتونا ہیپ کر لیتے ہیں وہ ایتونا پاری سینٹر میں سے نہیں کھاتے ہیں میں شاید سائیڈ سے کھانا چاہیے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پیجزا ہٹ میں اور کچھ لوگ جاتے ہیں وہ کمال میں کہتا ہوں ایک سرونگ لیں اور پھر پوری فیملی کھا رہی ہوتی ہے ایسی ہوتا ہے تو وہ اتنی پہاڑی بنا لیتے ہیں اور وہ پہاڑی جو ہے پھر کھانے کی جب اس کو آپ نے ختم بھی کرنا ہے اور پھر آپ اس کو یہ اسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ بچنا نہیں چاہیے پلیٹ میں تو بھائیا پہلے اتنا ڈالا کیوں تھا اور اگر بچ بھی گیا ہے تو رکھ دو تھوڑی دیر بعد کھا لینا اگلے میل پہ کھا لینا تو یہ جو سارے ایکسٹرنل انٹرنل یہ جو وارز ہیں نا فود وارز فود گیمز یہ اس کے مطالق پروگرام ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے جناب کب ہوتا ہے تھرزڈے کو پانچ تین بجے تھرزڈے کو تین بجے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سے ایک پروگرام جو ہے اور بھی ہے اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے that is you asked for it یہ تو فلیکشپ پروگرام ہے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جو ابھی آپ رانویز کی بات کر رہے تھے نا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ چھے میں سے کہ ڈاکٹر صداقت اپنے پروگرام میں یہاں بتا رہے تھے کہ چھے میں سے ایک بچہ یہ ٹرائی ضرور مارتا ہے آئیے دیکھتے ہیں گھر سے بھاگ جانے کا مسئلہ ہے یہ ویسے ہی دنیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹین ایج میں ہر چھے میں سے ایک نوجوان ایکچولی گھر سے بھاگتا ہے بھاگنے کی دھمکیاں اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں نوجوان دیتے ہیں اور دل میں خفیہ سی ایک تمنا گھر سے بھاگنے کی تو تقریباً سب ٹین ایجز میں ہوتی ہے میں بہت دفعہ سکولر میں بھی گیا ہوں اور میں نے کلاس رومز میں طلبہ سے پوچھا کہ بھی آپ میں سے کس کس کا دل گھر سے بھاگ جانے کو چاہتا ہے تو تقریباً ساری کلاس ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے یہ کیا ہے یہ ایڈوینچریزم ہے یہ اسکیپیزم ہے یہ کیا ہے یہ ایک فینٹسی سی ہے کیونکہ کہیں تپش محسوس ہو رہی ہوتی ہے قریب میں رہنے والے انسانوں کی ایک دوسرے کے لیے تپش سی محسوس ہوتی ہے اور اس تپش میں جب کوئی حل نظر نہیں آتا تو بھاگ جانا جو ہے وہ ایک تیشدہ حل نظر آنے لگتا ہے جیسے امیبہ آپ کو بتا ہے جی وہ ایک اورگنزم ہے تو اس کی طرف اگر کوئی آنچ آئے تو وہ دوسری طرف لوڑکنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس پر چلنے کی تو صلاحیت نہیں ہوتی وہ بس لوڑکتا ہوا دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے جی اچھا جی دھیر سارے میسج بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس مس ہرا اور میسجز جو ہیں ان میں سائیمن افیس ہیں اور اس کے بعد نینہ نعیم ہیں اور میں نام ہی پڑھ رہا ہوں فریف ہوئی ہیں اور میاں محمد عابد شریف کہتے ہیں what is difference between psychiatrist and psychologist جس کو فریف ہوئی نے اپنے میسج میں ہی نیچے پورا ایکسپلین کر دیا ہے Thank you so much فریف ہوئی اور جو جنہوں نے سوال پوچھا ہے میاں محمد عابد شریف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عابد شریف میرے ساتھ بچپن میں سکول میں پڑھا کرتا تھا مگر یہ وہ نہیں ہے عائشہ تیمور ہیں I have my age is 31 or 22 age so یہ مسئلہ ہے when I was pregnant یہ کچھ سمجھ نہیں آیا یہ بہت ہی غمبیر سا مسئلہ ہے یہ پروگرام کے بعد میں آرام سے پڑھوں گا تو پھر مجھے سمجھ آئے گی اور عائشہ تیمور پھر سردار وکاس اکبر خان very informative show بہت مہربانی سردار صاحب اور عائشہ تیمور پھر فریف ہوئی عزمہ فاطمہ کہتے ہیں کہ why do they run away from home تو اس پہ ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے فیکٹر ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ایک تینجر کی نظر میں اور کرتیکل اور کرتیکل to run away from home روشنی ڈالتی جائے نا روشنی تو دس طرح میں بھی بات کی کہ صورت ایک پیشنٹ نے کہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑیں بہت زیادہ بہت زیادہ مارتل دسکار جی ان کے فیال میں یہ چیز دسفنکشنالٹی کرتی ہے ایک فیملی کے اندر اس سے افکت باکی سبلنگ بھی ہوتے ہیں سبیلنگ کے اپس بھی رلیشنشپس افکتے ہیں تو وہ پورا ایک وشیسا سرکل بن جاتا ہے اور تینجر تنکس کہ وہاں سے اس تنار پتی ہے تو آپ اندر اوٹ اسکی عماد اس کے ساتھ وہ بھمین اندر اوٹ اندر اوٹ بھمین اندر اوٹ 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 اور پھر wisdom تو ہوتا نہیں ہے سیج میں تو وہ ایڈوائیس لے لیتے ہیں تو تیسٹس بے پیرنس تیر تیمس یا پھر ان کی خیال میں یک سلوشن ہوتا تو چاہے جو فور ایٹ اور پھروں خورت کی Spie بعد میں CPPP میں جزئی سیکیس کے ساتھ مگر جو تیر کمان سے نکل جائے جو گولی بندوک سے نکل جائے اور جو لفز زبان سے نکل جائے اور جو بچہ گھر سے نکل جائے وہ لکی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور وہ واپس آ جائے ورنہ کئی دفعہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بھی بھیانک ہو جاتے ہیں وہ کون سے تھا آ میرا یاد فلم بھاگ کون بھاگ ملکہ بھاگ ملکہ بھاگ ملکہ سنگ ملکہ سنگ یار اگر وہ اس سے تعلق نہیں تھا وہ گھر سے نہیں بھاگا تھا وہ بھاگ رہا تھا بھاگ دو رہتا ملکہ مقصد یہ ہے کہ بھاگ مگر وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے گھر سے نہیں بھاگا تو اس پہ ایک بڑا اچھا گانا ہے وہ نہیں میں آپ کو سناوں گا آپ کہیں گی بھی تو نہیں سناوں گا آپ کہیں گی نہیں کھا ہی نہیں کہ سنا اچھا جی آپ نے اگر یہ پروگرام ڈیٹیل اس کی جاننی ہے تو صداقتکلینک.com www.صداقتکلینک.com پہ آئیے اور وہاں پہ ایک لنک ہے اور وہ کہاں کہاں سے گزر گیا رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک لنک نظر آئے گا اور اس میں پپو کی کہانی ہے پپو یار تنگ نکر ٹھنگ 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 وہ سنے آپ نے کہا نا نا سڑی نکلا اتار بڑا زبردست کان ہے اگر پروگرام سے آخر سے پہلے پہلے آگیا تو وہاں کو سناوں گا تو یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے وہاں پہ ویلنگ ویز نہیں نہیں صداقتکلینک کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ کہاں کہاں سے گزر گیا اور اس میں یہ بڑی انسائٹ سٹوریز ہیں اور پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جیسے مس نے بھی خلاصہ سے بتایا کہ کیوں بچے گھر سے بھاگتے ہیں اور ڈاکٹ صداقتلینک نے اس پہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو ہوم رانویز کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں مس آپ کو چھوٹی ملنے والی ہے آپ نے سبق نہیں نا یاد کیا ہے نا کیوں نہیں کرتی وقت پہ آپ سبق یاد چھوٹی ہونے والی ہے نا چھٹا پروگرام ہم کرنے والے ہیں تین ایج ایگزیکٹیو سکلز تین ایج ایگزیکٹیو سکلز جو ہیں مس یہ تو ایپسولوٹ مست ہیں اگر تین ایج میں ایگزیکٹیو سکلز نہیں نہ حاصل کی تو ابھی بھی کچھ年 سکنی بیگر آپ آپ ان رکھا ابھی Policy ل saw بیار بیری روی پتھر ایجا ب� گنگ وہ گنگ راظرین ہسی کا دورہ پڑ گیا یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے جو کہ مس شمائلہ بطول کرتی ہیں اور ان کا ساتھ جو ہے کراچی سے دیتے ہیں واسے مگر وہ آج کل پروگرام میں نہیں آرہے تو ہمارے کو ہوسٹ ہیں سبتین مصطفی اور انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا ہے کہ باجوا آپ نے ضرور کہنا ہے کیونکہ چیف آف آمی سٹاف جو ہے ان کے دور پار کے رشتے دار ہیں اور ان کا نام بھی باجوا ہے تو اس لئے سبتین باجوا یہ ہوتے ہیں پروگرام میں اور ان کو کانا بڑا چھکاتے ہیں یہ باجوا ساپ جو ہے ان کا پاس ٹائم یہ ہے کہ یہ کٹو کٹ باجرا کٹھے ہوتے پاندے نے آنگے کان تکھا جانگے کوئی ناما پھواڑا پاس جانگے یہ بات میں ہم کریں گے کانا پورا ایموشنل ریگولیشن مصطفی ایموشنل ریگولیشن اور یہ جو پانکھے ہوتے ہیں ان کے جو یہ لگے ہوتے ہیں ان کو اب ہم کہتے ہیں ڈیمر تیز کرنے کے ایک زمانے میں اس کو کہتے تھے ریگولیٹر ریگولیٹر یاد ہے آپ کو زمانہ ہاں اتنا بودھ پرانا زمانہ تھا ایسا ہمارے پرانے زمانے کی اچھ ٹھیک ہے لگتا نہیں پتا نہیں چلتا اچھا یہ جانا یہ ایموشنل ریگولیشن اتار چڑھا ایموشنل ریگولیشن اپنے جزبات کو ریگولیٹ کرنا ریگولیٹ کرنے سے مراد ہوتے ہیں کہ اتار چڑھاو کو بیلنس رکھنا انتنکسیری زیادہ ہے تو کچھ اس کو کم کر لینا ایموشنل ریگولیٹر پرابلم کہتے ہیں لیکن اتار کو بھی کہتے ہیں یہ فلکٹویشن بہتر ہونا بیلنس ہونا ریگولیٹ کرنا اتار کا مطلب کہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں ایک ہوتا ہے نا ہائی فیلنگز ہونا بہت زیادہ گھسے کا ہائی فیلنگز بھی ہوتے ہیں گھسے کو سپریس بھی سامٹھنی کیا جاتا ہے شو میں جا کر آگے بھی ہم یہ بات کریں گے جب آپ کوئی کام کر رہے ہو جب آپ کوئی گول اچیف کر رہے ہو تو آپ اپنے ایموشنز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کیسے مانیج کر سکتے ہیں اور اپنے بیہیوئر کو ڈائریکٹ کرنا بیسیکلی ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایموشنز کے انفلوئنس میں ہم اپنے بیہیوئر کو کیسے ریگولیٹ کریں اچھا ہوتا ہی ہے میں سکرا کہ جس بات جو ہے اگر بہت زیادہ اوپر چلے جائے اب تو سیون اپ کا پتہ نا پاتک سو وہ پوری بوتل میں سے فیس باہر آجاتے ہیں اگر آپ اس کو پہلے یوں یوں کر دیں اس میں منٹ کی گولی بے ڈال دیں تو وہ اور بھی زیادہ تو یہ کئی دفعہ اس طرح سے ایموشنز ہم ریگولیٹ اور ینگ سٹرز جو ہیں جن کے ہم بات کر رہے تھے کہ تینیجرز جائیں ان کو اس میں بڑی پروبلم ہوتی ہے اپ ریگولیشن ڈاون ریگولیشن جس طرح اپسٹریم داونسٹریم ہوتا ہے نہریں اور پانی بہتا ہے جس طرح سے آپ اپ لوڈنگ ڈاؤنڈوڈنگ کرتی ہے تو اسی طرح سے یہ جو ایموشنز ہیں جس بات جو ہے ان کو بھی ایک دائرے میں رکھنا ایک صحیح دھارے میں رکھنا یہ بھی ایک سکل ہے مولی آپ نے صرف عبیسلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا برین اتنا ڈیویلپ نہیں ہوتا اور موسی وہ اپنے اموشنل برین سے کام لے رہے ہیں ان کا لوجکل برین سے کام لے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے جزباتی ہوتے ہیں نوجوان اور اب اگر دیکھیں تو پرسنیلیلی دیویلپمنٹ تو جنگ ایج میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اب وہ جو بلتیاں کتا ہیاں وہ اس ایج میں کرتے ہیں they take it with them through out their lives جس طرح کچھ ڈیسورڈس ہیں جو ہم ایک سپیسیفک بلو ایٹین میں ہی دائیگنوز کرتے ہیں جیسے ادہتی ہو گیا یا یہ کندکٹ ڈسورڈس جس راں بھی فاری فوی نے بتایا لیکن جو پرسنیلیٹی ڈسورڈس ہیں وہ تو چھو رو سے چل رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے تو تو اس کچھ ہو سکتے ہیں بہتری اگر ان کو سکھایا جائے سیکھ سکتے ہیں کو بہتری لا سکتے ہیں سرسکلز ہیں اور ٹکنیکس ہیں بہیویر موڈیفکیشن کے تھو صدا کیلئے بات کنیچسے کانیچسے کتے ہیں السب глуб buscando اس کے لئے درابی کیلئے مباشرت کنیچسے کم مزیرا کم مزیرا ثانا میں اس لئے درابی کیلئے ہم اگروں کے ساتھ بات کنیچسے کچھلے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شرح رہا ہے جیسے کنیچسے کم کسی کے لئے صرف صرف بات کسیم preventive and negative تو ہم ان کو تیج کر سکتے ہیں to know the difference between right and wrong اور اس طریقے سے آپ نے اپنے کہ ان کا اپنڈ ڈاؤن کس طرح کرنا ہے جیسے دمروالا تیز کر لیا پنکھا کیونکہ تینجرز کے اموشن ہمیشہ ہائٹن ڈی ہوتے ہیں جیسے یہ کس زمانے ہیں ابھی تو یہ ٹچ فونز آگے ہیں تو آپ نے وولیوم آپ کرنا ہو تو کوئی بٹن دمائیں ایک زمانے وہ ایسے ٹویک کرتے تھے اگر آپ نے ریڈیو کو بھی کسی فریکوینسی پہ تو ٹویک کرتے تھے تو یہ بھی تو اسی طرح سے ریگولیٹ ہمیں کرنا آنا چاہیے اور یہ بھی ایک سکل ہے اور دونوں کو پورے گھر والوں کو بلکل انوارمنٹ بیس کول پیرز کیونکہ جو فیکٹرز ہیں جو کیوز ہیں اگر ہم سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کرسکتے مگر بھی کن بگین بھی آئے خود سے تو شروع کرسکتے ہیں ہم جو بچوں کی کرتے ہیں اس نے فنکشنل بہیویور اسیسمنٹ اس نے پورا جو بچہ اگر سرکل میں تو اس کے اردگرد پہلے اس کا ہوم ہے اس کی فیملی ریلیٹیوز پیرز سیبلنگ سب آ جاتے ہیں پھر نیکس سرکل میں اس کا سکول کمیونیٹی نیبر ہوت یہ سب کچھ آتا ہے پھر ان دی اینڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیجن اور ریس ایتنسٹی یہ ساری کلچر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو بچہ جو ہوتا اس کی سراؤنڈنگ میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہر چیز اس کے لئے حاصل لے کے چلنا بہت مینت والا کام ہے بٹ یو کین گیٹ ریزلٹس ایفرٹس پٹ کرنے کے بعد اور شروعات جو ہیں وہ وہی ہے کہ گھر سے شروعات کی جا سکتی ہیں اور یہ کبھی بھی مت سمجھئے کہ چیزوں کو درست نہیں کیا جا سکتا مگر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ فینومنہ اوور نائٹ نہیں ہوتا جب کوئی چیز خرابی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خرابی ہوتی ہے پھر ہم جلدی میں پڑ جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلدی سے چیزیں ٹھیک ہو جائے پر اٹھیکس ٹائم سر یہ سیکھولوجی بیسکلی بات چیت کرنے کا ہے نا کام زیادہ تو اس کے لئے بہت تحمل مزاجی چاہیے کسی کی بات سننے کے لئے پیشنس ریکوائیڈ ہے بہت زیادہ اور اگر ایک انسان کوئی گریشن کا پرابلم ہے یا مو ڈسورڈر ہے تو پہلے تو ان کو اس پوائنٹ پہ لے کر آنا ہے جہاں وہ آپ کی بات سنیں سنیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تب ہی تو فائدہ حاصل کریں گے اگریڈ لو جی آپ نے ناظرین ایسے کرنا ہے کہ ابھی تو ہم آپ سے اجازت لیں گے اور نیکسٹ آپ نے جتنے بھی میں آپ کو پروگرام سے روشناس کرایا ہے آپ کو میں سکیجول بتایا ہے تو اوٹ دو ویک یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں فیس بک پیج پہ ویلنگ بیس پہ اس کے لائے ہمارے دیابیٹکس کے لئے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا ڈیابیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان کی فیس بک پیج کی جو سائٹیں اس پہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ مختلف پروگرامز واچ کرنے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دینی ہے ویلنگ بیس کے فیس بک پیج پہ ان کو شیئر کرنا ہے پھیلانا ہے اچھی بات جو ہے وہ پھیلانی چاہیے اور ہمیں بھی فیڈ بیک دیں اس پروگرام میں ووک یو ٹاک میں کہ ہاو دیجو لائک دے پروگرام کیسی اس کو اور بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اجاز قریشی کو تو اجازت دیجئے مگر اپنی اجازت اپنی اپنی جیسے اپنی دور اپنی اپنی ہوتی ہے اس طرح اجازت بھی اپنی اپنی میں نے آج اجازت لے لیے اب کوئی اور لینا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے مجھے بھی اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے next monday اللہ حافظ